آپ دیکھ رہے ہمارا بھارت اب خبر اجمیر کی جہاں پر بتیس سال پہلے ہوئے دیش کے سب سے بڑے سیکس سکینڈل میں چھے دوشیوں کو زلہ عدالت نے اب جا کر عمرقیت کی سزا سنائی ہے یہ معاملہ اپنے آپ میں حیران کرنے والا تھا قریب اٹھارہ لوگ اس میں آروپی تھے اس کانڈ میں ایک آروپی علماس مہاراج تو اب تک فرار ہے اجمیر سے ہماری خاص گراؤنڈ رپورٹ 32 سال پہلے 1992 میں اجمیر میں جو حیوانیت کی کہانی لکھی گئی اس کا کھلاسہ جب ہوا تو پورا دیش حیران رہ گیا سو سے زیادہ سکولی چھاتروں اور کالیج گرلز کو درندوں نے بلاتکار اور بلیک میر کی جال میں پسایا تھا رسوپ داروں کی درندگی کا شکار کتنی لڑکیا ہوئی اس کا صحیح آقلن شاید کسی کے پاس نہیں ہے قریب 16 لڑکیوں نے کورٹ میں بیان دیا تھا لیکن ڈر اتنا تھا کہ سب اپنے بیان سے بھکرتی گئی صرف دو ہی ڈٹی رہی شاید یہی وجہ رہی کہ آروپیوں کو سزا ملنے میں 32 سال کا سمیں لگ گیا اجمیر کی عدالت نے بچے ہوئے چھ آروپیوں کو آجیون کاراواز اور پانچ پانچ لاکھ جرمانہ کی سزا دی ہے لیکن اس کیس میں ایک مکہ آروپی کی آج تک کوئی سراغ نہیں ہے یہ ہے علماس مہراج اجمیر کا مول نیواسی ہے علماس اس سمیں امریکہ میں نوکری کرتا تھا مکہ آروپی نفیس چستی کا سب سے قریبی دوست نفیس چستی یود کانگرس کا وائس پریزیڈن تھا اب علماس کی عمر قریب ساٹھ سال ہے علماس کو اب پہچاننا مشکل ہے آروپی کی ویدیش بھاگنے کا شک ہے آروپی کی خلاف ریڈ کارنر نوٹس بھی ہے یہ فرار ہے اور یہ بھی کانونی روپ سے اس کو بھی ملجم ٹھہرائے جا چکا ہے 82 طرح کی کاروی ہو چکی ہے یہ جب بھی ادھر آئے گا تو ریڈ کارنر نوٹس بھی جاری ہے اس کا تو یہ بچ نہیں سکتا پولیس سوتر بتاتے ہیں کہ 1992 میں یہ کیس سامنے آیا تھا لیکن اس کی شروعات ایک یا دو سال پہلے ہو چکی تھی ایک نامی ادھیوکپتی کی بیٹے کو پہلے فسایا گیا اس کے بعد اس کی گرل فرینڈ کو بھی شامل کیا اور پھر اشلیل فوٹو کا جو کھیل شروع ہوا اس سے مہلاؤں کی چپی سنشت ہوئی اور ایک سے دوسرے کو بلیک میل کرنے کا کھیل شروع ہوا لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہوتا اور پھر ان کی اشلیل فوٹو کھیچی جاتی شرم، سماجک دباو اور ڈر اتنا تھا کہ کیس میں کوئی بیان ہی نہیں درج کروانا چاہتا تھا ہمارے سامنے سب سے بڑی چنوتی اس پرکرن میں یہ تھی کہ جو ساکسی گھن تھے اور جو پیڑیتائے تھے ان کو نیایلے تک لے کے آنا اور ان کے بیان جو ہے وہ نیایلے میں کروانا اس کے لیے اتنی اتھیتیک سمجھیاں کا سامنا ہم کو کرنا پڑا کیونکہ جو ایڈرس 92 میں تھے اس ایڈرس پہ اب کوئی بھی ساکسی رہتا نہیں تھا نہ تو سرکاری کرمچاری رہ رہے تھے نہ پیڑیتائیں رہ رہے تھے نہ ہی کوئی موت بھی جو ہے وہ ان پتے پہ رہ رہا تھا ان کو ڈھونڈنا ان کو کھوجنا سب سے اتھیتیک کٹین کاریا تھا اور پیڑیتائوں تک تو پہنچنا اتھیتیک مشکل تھا بار 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 ہم پریاس کرتے نیایلے دوارہ بھی سمن وارن جارید ہوتے لیکن ہم وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے تھے لمبا سمیہ لگنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم لوگ پیڑیتائوں تک نہیں پہنچوا رہے تھے کیس جب اجاگر ہوا تب ایک پترکار کو لڑکیوں کی نیوٹ تصویریں ملی یہ تصویر فوٹو سٹوڈیو لیب سے ملی تھی اکبار میں چھپنے پر سکینڈل کا کھلا سا ہوا بتایا جاتا ہے کہ سبھی لڑکیاں پرتشت کالیج کی تھی بتایا جاتا ہے کہ جو سچ سامنے آیا اس سے کہیں زیادہ آج بھی چھپاوا ہے اور بہت سارے لوگ اس میں بکٹیمائز ہو کر کے چھپ ہو گئے کیونکہ پریوارک جو ستی ہماری ہے ہم جو رائشتھانی کلچر جو ہماری ہے کہ ہم بچی کے لیے بیٹی کے لیے سائد ماباپ سوسائیڈ تک کر گئے خود بچی نے تو کی کی کہی پریوار اجڑ گئے ایسا بتایا لوگوں نے مجھے تو مجھے بڑا دکھ ہوا 1992 میں ہوا تھا یہ گھنونا کانڈ چور طرفہ دباب کے بعد شروع ہوئی تھی جاج تیس مئی 1992 کو بھیرو سنگھ شکھاوت کے جاج کے آدیش دیے تھے ماملے کی جاج CIDCB کے ہاتھوں میں دی گئی تھی ماملے میں کل اٹھارہ آروپی بنائے گئے تھے اٹھارہ میں سے نو آروپیوں کو پہلے ہی سزا مل چکی ہے ایک آروپی سویسائیڈ کر چکا ہے ایک آروپی دوسرے کیس میں بھی آروپی ہے اور ایک آروپی بھگوڑا گھوشت کیا گیا ہے چھے آروپیوں کو عمرقیت کی سزا فیلحال سنائے گئی ہے فیصلہ 32 سال بعد آیا ہے اجمیر سیکس کینڈل اور بلاک میل کانڈ ایک بار پھر یہ دکھاتا ہے کہ کیسے طاقت اور رسو کی ہنک پر ایسے گھنوں نے اپرادھوں کو انجام دیا جاتا ہے اور پیڑتوں کو انصاف ملنے میں کئی دشک بیچ جاتے ہیں جیپور سے حرشا کماری سنگھ ڈی ٹی بی